لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبعہ حدیعہ میں دی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس روایت کی مطابعت عبداللہ بن یوسف نے کی ان سے لیس نے اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا فروج حریر صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار اٹھ سو ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے لیے کہ قمیس نہ پہنو نہ امامے نہ پاجامے نہ برنس اور نہ موزے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کو ٹکھنے سے نیچی تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زافران یا ورس لگایا گیا ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ پہنے اور جسے چپل نہ ملے وہ موزے پہنے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے فرمایا کہ قمیس نہ پہنو نہ پاجامے نہ آمامے نہ برنس اور نہ موزے پہنو البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹکھنوں سے نیچے ہوں اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زافران اور ورس لگا ہوا ہو صحیح بخاری حدیث نمر 5805 سالم نے خبر دی انہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیس نہ پہنے نہ آمامہ پہنے نہ پاجامہ نہ برنس اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زافران اور ورس لگا ہوا ہو اور نہ موزے پہنے البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملیں تو موزوں کو ٹکھنوں کے نیچے تک کٹ دے پھر پہنے صحیح بخاری حدیث نمر 5806 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ آپ کو بھی امید ہے میرے ماباپ آپ پر قربان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے اور اپنی دو اونچنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر چار مہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے اور وہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اس وقت عموماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لا سکتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ کے گھر ہی کے افراد ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کی پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے موں کو باندھا اسی وجہ سے انہیں ذاتن نتاق پٹکے والی کہنے لگے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور تین دن تک اسی میں ٹھہرے رہے عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ رات آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے وہ نوجوان ذہین اور سمجھدار تھے صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے مکہ کے قریش میں پہنچ جاتے تھے جیسے رات میں مکہ ہی میں رہے ہوں مکہ مکرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے اور جو ہی رات کا اندھیرہ چھا جاتا غار سور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار سور کی طرف ہاں کلاتے تھے آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پوپھٹتے ہی آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ان تین راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5807 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ظاہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5808 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دہاتی آ گیا اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا پھر اس نے کہا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال میں سے دیئے جانے کا حکم کیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیئے جانے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سنو حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئیں جو اس نے خود بنی تھی حضرت صحل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر ہاشیہ ہوتا ہے ان خاتون نے حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے خاص آپ کے اڑھنے کے لیے بنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحاب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہم نے اس چادر کو چھوا اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے انعیت فرما دیجئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جتن دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صحابہ کے پاس بجوا دیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر ان سے کہا تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی تمہیں معلوم ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے ان صحابہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو حضور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 5810 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے حضرت اکاشا بن محسن عصدی رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اکاشا کو بھی انہی میں سے بنا دے اس کے بعد قبیل انسار کے ایک صحابی سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے اکاشا دعا کرا چکا صحیح بخاری حدیث نمبر 5811 قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے انسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا کپڑا زیادہ پسند تھا بیان کیا کہ حبرہ کی سبز یمنی چادر صحیح بخاری حدیث نمبر 5812 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر پہننا بہت پسند تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5813 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے ناش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5814 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض تاری ہوا تو آپ اپنی کملی چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے اور جب سانس گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول لیتے اور اسی حالت میں فرماتے جہود و نصارہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل بد سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5815 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا اور ابو جہم کی سادی چادر لیتے آؤ یہ ابو جہم بن حزیفہ بن غانم بن عدی بن قاب قبیلے میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5817 ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک موٹی کملی قصہ اور ایک موٹی ازار نکال کر دکھائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5818 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اہم ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا اور دو وقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اور گھٹنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو اور اجتماع سما سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار آٹھ سو انیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کے خرید و فروخت سے منع فرمایا خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار دوسرے بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بے ہو جاتی صرف چھونا ہی کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا منابضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضا مندی کے صرف اس سے بے مناقض ہو جاتی اور دو کپڑے جن سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انہی سے ایک اشتماع سما ہے سما کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا ایک چادر اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پندلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمر اور پندلی کو ملا کر باندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جسم پر لپیٹے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اور آپ نے ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکیس ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع لسما سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ کوئی شخص ایک کپڑے سے پندلی اور کمر کو ملا لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بائیس اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن فلان یعنی عمرو بن سعید بن عاص نے اور ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ چادر کسے دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس بلالاؤ انہیں گود میں اٹھا کر لائے گیا کیونکہ بچی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنائی اور دعا دی کہ جیتی رہو اس چادر میں ہرے اور زرد نقشونگار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد یہ نقشونگار سناہ ہیں سناہ ہمشی زبان میں خوب اچھے کے معنی میں آتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس اس بچے کو دیکھتے رہو کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا اس کے موں میں ڈالیں چنانچہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک باغ میں تھے اور آپ کے جسم پر قبیلہ بنی حریس کی بنی ہوئی چادر حمیثہ حریثیہ تھی اور آپ اس سواری پر نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتح مکہ کے موقع پر سوار تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چوبیس ایوب سختیانی نے خبر دی انہیں اکرمانے اور انہیں رفاہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرضی رضی اللہ عنہوں نے نکاح کر لیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑنی اوڑے ہوئے تھیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے اکرمانے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا ان کا جسم ان کے کپلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا یعنی ان کے شوہر کمزور ہیں اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یہ جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو جماع کے وقت چمڑے کی طرح اُدھیڑ کر رکھ دیتا ہوں مگر یہ شریر ہے یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفاہ کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفاہ اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک یہ عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزا نہ چک لیں بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے ساتھ دو بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں انہوں نے عرص کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنے ہی مشابہ ہیں جتنے کے کوہ کوہ سے مشابہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچیس مصر نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ اہد کے موقع پر معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھبیس حضرت ابو ذر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جس میں مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے پھر آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کو مان دیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو آپ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا چاہے اس نے چوری کی ہو فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو ابو ذر کی نعاق خاکالود ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو ذر کے علی الرغم وَإِنَّا رَغْمَانْ فَبْعَبِ ذَر ضرور بیان کرتے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ صورت کے صرف کلمے سے جنت میں داخل ہوگا یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث تمر 5,827 آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے قطادہ نے کہا کہ میں نے ابو عثمان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا ہم اس وقت عطبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آزربائیجان میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا ہے سوا اتنے کے اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد اس سے کپڑے وغیرہ پر ریشم کے پھول بوٹے بنانے سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھائیس آسم نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس وقت ہم آزربائیجان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا سوا اتنے کے اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کے اشارے سے کی تھی ظہیر راوی حدیث نے بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بدایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیس ابن ابی لیلا نے بیان کیا کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے انہوں نے پانی مانگا ایک دہاتی چاندی کے برطن میں پانی لایا انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برطن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو لیکن وہ نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا چاندی ریشم اور دباج ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکتیس شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکتیس سابق نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیس شعبہ نے خبر دی انہیں ابو زبیان خلیفہ بن قعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ان سے عبدالوارس نے بیان کیا ان سے یزید نے کہ وہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس عمران بن حیطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفظ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو میں نے اس پر کہا کہ سچ کہا اور ابو حفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت نہیں کر سکتے اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے یحیانے اور ان سے امران نے اور پوری حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث تمر 5835 حضرت برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا حدیعہ میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی و ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں فرمایا جنت میں سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رمال اس سے بھی اچھے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5836 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برطن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا اور ریشم اور دباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5837 حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ میں سرہ اور قصی کے پہننے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5838 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی رشم پہننے کی اجازت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5849 شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن محصرہ نے اور ان سے زید بن وحیب نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رشمی دھاریوں والا ایک جوڑا حلا انعیت فرمایا میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے چنانچہ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر 5840 جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشمی دھاریوں والا ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رشم کی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ بھیجا حدیعے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے مجھے یہ جوڑا حلہ انعیت فرمایا ہے حالانکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا عورتوں وغیرہ میں سے کسی کو پہنا دو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو اکتالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو زرد دھاری دار رشمی جوڑا پہنے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو بیالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا لیکن ان کا روب سامنے آ جاتا ایک دن مکہ کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پوچھا انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ ہیں پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تن جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اس نے کہا تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے میں اپنی بیٹی ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا میں تجھے تنبیح کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ تم ہمارے تمام معاملات میں دخل ہو گئے ہو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا سو اب وہ بھی شروع کر دیا انہوں نے میری بات رد کر دی قبیل انسار کے ایک صحابی تھے جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا اور جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے صرف شام کے ملک غصان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے میں نے جو ہوش و حواظ درست کیے تو وہی انساری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہوئی کیا غصان چڑھا آیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہردار موجود تھا میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے سر کی نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تک کیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی چند کچھی کھالیں لٹک رہی تھی اور ببول کے پتے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفظہ اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہی تھی اور وہ بھی جو امی سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرہ دیئے آپ نے اس بالا خانے میں انتیس دن تک قیام کیا پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ لیس حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں کوئی ہے جو ان حجر والیوں کو بیدار کر دے دیکھو بہت سے دنیا میں پہننے اورنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی ظاہری نے بیان کیا کہ ہند اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلیں اس سے آگے نہ کھلے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوالیس ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کسے یہ چادر دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا ام خالد رضی اللہ عنہ کو بلالاؤ چنانچہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انعایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو دو مرتبہ اپنے فرمایا پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد سناہ سناہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میری گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر ام خالد رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5845 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 5846 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زافران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے صحیح بخاری حدیث نمبر 5847 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے اور انہوں نے حضرت برار رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانا قد تھے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5848 حضرت برار رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا تھا بیمار کی آیادت کا جنازے کی پیچھے چلنے کا چھیکنے والے کا جواب یرحمک اللہ سے دینے کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم، دیباج، قصی، استبرق اور سرخ زین پوشوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5849 حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن عبی مسلمہ نے انہوں نے کہا میں نے حضرت نصر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 5850 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے سعید مقبری نے ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے عرض کیا کہ میں آپ کو چار ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانِ کعبہ کے کسی کونے کو تواف میں ہاتھ نہیں لگاتے صرف دو ارکانِ یمانی یعنی صرف رکنِ یمانی اور حجرِ اسوت کو چھوتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتہ پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو زلحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن آٹھ زلحج کو احرام باندھتے ہیں ان سے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ انہوں نے کہا کہ خانِ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو چھوتے دیکھا صاف طریقے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپنے رنگتے دیکھا ہے اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زافران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیں لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کٹ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبن نہ ہو وہ پجامہ پہن لے اس کا کٹنا ضروری نہیں ہے اور جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے ہی پہن لے لیکن ٹخنوں کے نیچے تک ان کو کٹ ڈالے جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تری پن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہارت میں کنگہ کرنے میں اور جوتہ پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتہ پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچ پن عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابو زناد نے ان سے عرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتہ پہن کرنا چلے یا دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتہ پہنے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھپن حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں دو تسمیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ستاون عیسیٰ بن تہمان نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دو جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں دو تسمیں لگے ہوئے تھے ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاون وحب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حجت الودا کے موقع پر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تریحی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انسٹھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی دوسری سند اور لیس بن سعب نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چمڑے کے خیمے میں جمع کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گہرہ بنا لیتے تھے اور اس گہرے میں نماز پڑھتے تھے اور اسی چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی اقتدا کرنے لگے جب مجمع زیادہ بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کہ تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی نہیں تھکتا جب تک تم عمل سے نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 5861 ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا ان سے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں ہمیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو چنانچہ ہم گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر ہی میں پایا والد نے مجھ سے کہا بیٹے میرا نام لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ میں نے اسے بہت بڑی توہین آمی اس بات سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لئے بلا کر تکلیف دوں چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہیں چنانچہ میں نے بلائا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبع تھی جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا مخرمہ رضی اللہ عنہ اسے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا چنانچہ آپ نے وہ قبع انہیں انعیت فرما دی صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار آٹھ سو باسٹھ عشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سویدن بن مقرن سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت برعہ بن عظیب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں سے روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے ریشم سے استبرق سے دیباج سے سرخمہسرہ سے قصی سے اور چاندی کی برطن سے منع فرمایا تھا اور ہمیں آپ نے سات چیزوں یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھیکنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کسی بات پر قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5863 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع فرمایا تھا اور عمروں نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے انہوں نے نظر سے سنا اور انہوں نے بشیر سے سنا آگے اسی طرح روایت بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 5864 نافے نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالی آخران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوالی صحیح بخاری حدیث نمبر 5865 عبداللہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ خدوائے پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوالی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوالی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنا آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وہ انگوٹھی عریس کے کونے میں گر گئی صحیح بخاری حدیث نمر 5866 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں صحیح بخاری حدیث نمر 5866 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دیں اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں اس روایت کے مطابعت ابراہیم بن سعد زیاد اور شویب نے زہری سے کی ہے اور ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ خاتمہ میں ورق بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5868 حمید نے خبر دی کہا انہوں نے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا جیسے اب بھی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5879 معتمر نے خبر دی کہا کہ میں نے حمید سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا اور یہجہ بن عیوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5870 حضرت سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میں اپنے آپ کو حبا کرنے آئی ہوں دیر تک وہ عورت کھڑی رہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تو ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں انہیں دے سکو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ واللہ مجھے کچھ نہیں ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو لوہے کی ایک انگوٹھی ہی سہی وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی وہ ایک تہبند پہنے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر کرتے کی جگہ چادر بھی نہیں تھی انہوں نے عرض کیا کہ میں انہیں اپنا تہبند مہر میں دے دوں گا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا تہبند یہ پہن لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا اور اگر تم اسے پہن لوگے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے دیکھا تو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے عرض کیا کہ فلان فلان صورتیں انہوں نے صورتوں کا شمار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بہن اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تمہیں یاد ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو اکھتر سعید بن نبی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے کچھ لوگوں شہانِ عجم کے پاس خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت میں تک نہیں قبول کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ کندہ تھا محمد الرسول اللہ گویا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یا آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار آٹھ سو بہتر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی لیکن ان کے زمانے میں وہ عریض کے کونے میں گر گئی اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار آٹھ سو تہتر عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اس پر لفظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا ہے اس لیے انگوٹھی پر کوئی شخص یہ نقش نہ کندہ کرائے انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جیسے اس انگوٹھی کی چمک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھونگلیاں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوہتر حضرت انص بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اس پر لفظ محمد رسول اللہ تندہ کرایا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پشتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہننے میں آپ اس کا نگ اندر کی طرف رکھتے تھے آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیا بنا لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و سنہ کی اور فرمایا میں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی حرمت نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا پھر آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا جویریہ نے بیان کیا کہ مجھے یہی یاد ہے کہ نافے نے دہنے ہاتھ میں بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چھے اتر حمد بن سید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ نقش کھدوایا محمد الرسول اللہ اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا ہے اس لیے اب کوئی شخص یہ نقش اپنی انگوٹھی پر نہ کھدواے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو ستتر عبداللہ بن مفضان نے بیان کیا ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو زکاة کے مسائل لکھوا دیئے اور انگوٹھی مہر کا نقش تین ستروں میں تھا ایک ستر میں محمد دوسری ستر میں رسول اور تیسری ستر میں اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتر انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں رہی پھر جب عثمان رضی اللہ عنہوں کے خلافت کا زمانہ آیا تو وہ عریض کے کونے پر ایک مرتبہ بیٹھے بیان کیا کہ پھر انگوٹھی نکالی اور اسے الٹنے پلٹنے لگے کہ اتنے میں وہ کونے میں گر گئی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم تین دن تک اسے ڈھونٹے رہے اور کونے کا سارا پانی بھی کھینچ ڈالا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی صحیح بخاری حدیث تمر 5889 حسن بن مسلم نے خبر دی انہیں تاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مائے عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وحب نے جریج سے یہ لفظ بڑھائے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور صدقے کی ترغیب دلائی تو عورتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث تمر 5888 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آبادی سے باہر گئے اور دو رکت نماز پڑھائی آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقے کا حکم فرمایا چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشپو اور مشک کے ہار صدقے میں دینے لگیں صحیح بخاری حدیث تمر 5881 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے آریت پر لیا تھا گم ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا اسی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے چونکہ پانی بھی موجود نہیں تھا اس لیے سب نے بلا وضو نماز پڑھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا ان سے شام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ہار انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے آریتن لیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 5882 عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو رکعتیں پڑھائیں نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے آپ نے عورتوں کو صدقے کا حکم فرمایا تو وہ اپنی بالیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنے لگیں صحیح بخاری حدیث تمر 5883 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پھر آپ کے ساتھ واپس ہوا پھر آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے یا آپ نے تین مرتبہ فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگانے کے لیے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد کے بعد کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشہ پیارہ نہیں تھا صحیح بخاری حدیث 5884 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلانے اختیار کریں اور انہوں عورتوں پر لانت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلانے اختیار کریں غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا جسے ابو نعیم نے مستخرج میں وصل کیا صحیح بخاری حدیث 5885 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنص مردوں پر اور مردوں کی چال چلانے اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت بھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان ہی جڑے کو نکالا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلان ہی جڑے کو نکالا تھا صحیح بخاری حدیث 5886 حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک مخنص بھی تھا اس نے عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ اگر کل تمہیں تائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان بادی آنامی کو دکھ لاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں اور جب پیٹ پھیڑتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چار سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے کا مفہوم ہے آگے کی ان چاروں سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں پہلوں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ مل جاتے ہیں اور حدیث میں بثمان کا لفظ ہے حالانکہ ازروع قائدہ نہو کے ثمانیاں ہونا تھا کیونکہ مراد آٹھ اطراف یعنی کنارے ہیں اور اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا اس لیے بثمان بھی کہنا درست ہوا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو ستاسی امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے مکی سے روایت کیا انہوں نے بہاوالا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچ کے بال کا تروانہ پیدائشی سنت ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو اٹھاسی زہری نے بیان کیا سفیان نے کہا ہم سے زہری نے سعید بن مصیب سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ پانچ چیزیں ختنا کرانا موے زیر ناف مونڈنا پغل کے بال نوچنا ناخن ترشوانا اور موچ کم کرانا پیدائشی سنتوں میں سے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو نواسی سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ہنزلہ سے سنا انہوں نے نافے سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موے زیر ناف مونڈنا ناخن ترشوانا اور موچ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو نوے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے صعیب بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ختنا کرانا زیر ناف مونڈنا موچ کترانا ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو اکانوے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرقین کے خلاف کرو داڑھی چھوڑ دو اور موچھیں کترواو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو بانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو تیرانوے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا بولے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار اٹھ سو چورانوے ثابت نے بیان کیا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو پچانوے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا راوی حدیث اسرائیل راوی نے تین انگلیاں بند کر لی یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برطن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتا وہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو چھے آنوے سلام بن ابی متع نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو ستانوے نصیر بن ابی اشعہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جو سرخ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تم ان کی خلاف کرو یعنی خضاب کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو ننانوے امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ربیہ بن ابی عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کہی تھے بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا نہ آپ بلکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوہی تھے آپ کے بال گھنگریالے الجے ہوئے نہیں تھے اور نہ بلکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا دس سال آپ نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور دس سال مدینہ منورہ میں اور تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو موسیقی 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 موسیقی